تو فرینڈز یہ ہے وہ ویف کا سپلٹ ائر کنڈیشنر جس کے ایرر کورٹ کے بارے میں آج کی اس فیڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں اور سکرین پر آپ کو اس کے سپیسیفیکیشن اور موڈل نمبر نظر آ رہا ہے فرس نمبر پر جس ایرر کورٹ کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ای ون تو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ای ون ڈسپلی پر آ چکا ہے اور یہ کیوں آتا ہے یہ اس وقت آتا ہے جب اس کا روم ٹمپریچر سینسر شارٹ سرکٹ ہو جائے یا خراب ہو جائے تو یہ یہ پرابلم شو کرے گا اور اس پرابلم کا حل یہ ہے کہ آپ اس کا روم ٹمپریچر سینسر چینج کرنے تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور ورگنگ کنڈیشن میں واپس آ جائے گا اور اگر روم ٹمپریچر سینسر چینج کرنے کے باوجود بھی یہ ایرر ڈسپلی پر شو ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سرکٹ یا پی سی بی میں کوئی پرابلم ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس کا سرکٹ رپیئر کروالیں اور یا مکمل رپلیس کرلیں روم ٹمپریچر سینسر دکھنے میں کچھ ایسا ہوتا ہے اور اب سیکنڈ نمبر پر جو ایرر کورڈ ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ای 3 تو ای 3 ایرر جب ویفز کے ایسی کے ڈسپلی پر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا پائپ کوئل سینسر یا تو خراب ہو چکا ہے یا تو شارٹ سرکٹ ہو چکا ہے اور اس پرابلم کا حل یہ ہے کہ آپ اس کا پائپ کوئل سینسر چینج کرلیں اور اس کو چینج کرنے کے بعد آپ کا یونٹ بلکل صحیح ورکنگ کنڈیشن میں واپس آ جائے گا اور اگر پائپ کوئل سینسر چینج کرنے کے باوجود یہ ایرر ڈسپلی پر ابھی بھی شو ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پی سی بی یا سرکٹ میں کوئی پرابلم ہے کوئی چیز خراب ہو گئی ہے تو آپ کو اس کا سرکٹ رپیر کروانا ہوگا اور یا تو مکمل چینج کرنا ہوگا اور پائپ کوئل سینسر دکھنے میں کچھ ایسا ہوتا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور یہ انفرمیشن سے آپ پائدہ حاصل کریں گے اور ان ایرر کوڈ سے آپ جلدی سے چھٹکارہ حاصل کریں گے تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں